اگر ہم پڑھیں گے پیسیف ٹرانسپورٹ اینڈ ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے بارے میں تو اگر ہم اپنے ٹائٹل میں ورڈ ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کیری کرنا یا ٹرانسفر کرنا یعنی منتقل کرنا اور اگر ہم بات کریں پیسیف ٹرانسپورٹ کی کہ یہ کس طرح کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو یہ وہ ٹرانسپورٹ کا میتھڈ ہے یا میکنزم ہے جس میں کہ انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ہم بات کریں اگر ایکٹیف ٹرانسپورٹ کی تو ایکٹیف ٹرانسپورٹ میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ون بائی ون کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پیسیف ٹرانسپورٹ اور ایکٹیف ٹرانسپورٹ میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیسیف ٹرانسپورٹ کی تو پیسیف ٹرانسپورٹ کہتے ہیں موومنٹ آف آئینز اینڈ ادھر سبسٹانسز اکراس تھا سیل میمبرین یعنی سیل میمبرین کے اندر اور باہر جو آئینز اور سبسٹانسز کی موومنٹ ہوتی ہے ویڈاؤٹ دا نیڈ آف انرجی انرجی کی ریکوائرمنٹ کے بغیر تو اس ٹرانسپورٹ کو کہتے ہیں پیسیف ٹرانسپورٹ تو سیل میمبرین کون سا سٹرکچر ہوتا ہے پروٹیکٹف سٹرکچر ہوتا ہے جو سیل کے باہر والی جو لیر ہوتی ہے جس کو سیل میمبرین کہتے ہیں جو سیل کے باقی کے حصوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد یعنی اندر اور باہر کی طرف جو موومنٹ ہوتی ہے اگر اس میں انرجی ریکوائر نہ ہو تو اس طرح کی ٹرانسپورٹ کو پیسیف ٹرانسپورٹ کہتے ہیں تو اگر ہم موومنٹ آف آئینز اور سبسٹانسز کی بات کریں کہ پیسیف ٹرانسپورٹ کے کون کون سے میتھڈز ہیں یا آئینز کن طریقوں سے سیل میمبرین کے ایک روس ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو جو میتھڈز انوالو ہوتے ہیں وہ آسموسس کا پروسس بھی ہو سکتا ہے ڈیفیوین کا بھی ہو سکتا ہے اور فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوین کا بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفیوین کا پروسس کون سا پروسس ہوتا ہے تو ڈیفیوین کے پروسس میں موومنٹ آف مولیکیولز یا آئینز ہوتی ہے from higher concentration to lower concentration without the use of energy یعنی انرجی کے بغیر جو موومنٹ ہوتی ہے higher concentration سے lower concentration کی طرف وہ ڈیفیوین کا پروسس ہے اور آسموسس کے پروسس میں کیا ہوتا ہے آسموسس کے پروسس میں water molecule کی ڈیفیوین ہوتی ہے from higher concentration to lower concentration لیکن کس کی مدد سے ہوتی ہے with the help of semi permeable membrane تو semi permeable membrane کون سی membrane ہوتی ہے جو کچھ مولیکیولز کو گزرنے دیتی ہے اور کچھ مولیکیولز کو گزرنے نہیں دیتی تو جب semi permeable membrane سے water molecule کی ڈیفیوین ہوتی ہے کہاں سے کہاں from higher concentration to lower concentration تو اس پروسس کو آسموسس کا پروسس کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوین کی تو یہ بھی ڈیفیوین کی ہی ٹائپ ہے یعنی موومنٹ ہوتی ہے higher cell lower concentration کی طرف لیکن کس کی مدد سے یہ والی ڈیفیوین ہوتی ہے یہ ہوتی ہے integral proteins کی مدد سے یعنی جو membrane کے اندر transmembrane proteins ہوتی ہیں ان کی مدد سے تو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں ڈیفیوین اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوین کو تو اگر ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ سیل کی membrane ہے سیل ممبرین کس چیز سے مل کے بنتی ہے lipid کی bilayer سے یعنی دو لیئرز کی sorry جو دو لیئرز ہوتی ہیں وہ lipid سے بنتی ہیں اور انہی کے اندر proteins embedded ہوتی ہیں یعنی دھسی ہوئی ہوتی ہیں تو ڈیفیوین کے پروسس میں کیا ہوگا simply جو molecules یا ions ہیں وہ high concentration سے یعنی جہاں پہ ان کی quantity زیادہ ہوتی ہے وہاں سے move کریں گے lower concentration کی طرف اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوین میں کیا ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوین میں molecules diffuse کرتے ہیں integral transmembrane proteins کونسی ہوتی ہیں جو کہ cell membrane کا important part ہوتی ہیں یعنی ضروری part ہوتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو molecules high concentration سے lower concentration کی طرف ان proteins کی مدد سے move کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں osmosis کی تو osmosis میں کیا ہوگا ڈیفیوین ہوگی water molecules کی high concentration سے lower concentration کی طرف اور کس کی مدد سے semi permeable membrane کی مدد سے اور یہ جو تینوں methods ہیں یہ کیا کرتے ہیں ions کی movement یا transport میں مدد دیتے ہیں کس طرح کی transport میں passive transport میں for example اگر ہم بات کریں plants کی تو plants کو پانی کی اور اس کے علاوہ salts یا minerals کی ضرورت ہوتی ہے صحیح طریقے سے یا proper nationoma کے لئے تو اگر ہم بات کریں plants کی تو plants absorb کرتے ہیں پانی کو roots کے ذریعے اور اسے پہنچاتے ہیں leaves تک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے dots ہیں یہ water molecules کو show کر رہے ہیں اور جو roots ہیں plants کی roots یہاں سے یہ پانی جذب ہو رہا ہے اور اوپر کی طرف move کر رہا ہے یعنی leaves تک پہنچ رہا ہے تو یہ جو پانی ہے یہ diffusion یا osmosis کی مدد سے move کرے گا اوپر کی طرف اور diffusion اور osmosis کیا ہیں passive transport کے mechanisms ہیں اور اگر ہم بات کریں پانی کے اندر جو حل شدہ salts وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ پودے کی نیشنوما کے لئے ضروری ہوتے ہیں جیسے پوٹاشیم کے اور نائٹروجن وغیرہ کے جو salts ہوتے ہیں تو وہ facilitated diffusion کی مدد سے کیا ہوں گے وہ facilitated diffusion کی مدد سے پودے کے باقی حصوں تک پہنچیں گے تو یہ تو تھا passive transport کا mechanism کہ کس طرح ions اور molecules جو ہوتے ہیں وہ energy کے بغیر move ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں active transport کی تو active transport میں بھی passive transport کی طرح molecules کی movement ہوتی ہے across the membrane یعنی جو cell membrane ہوتی ہے اس کے اندر اور باہر molecules کی movement ہوتی ہے لیکن یہ passive transport کا الٹ ہوتی ہے اب active transport میں molecules کہاں سے کہاں move کریں گے active transport میں molecules move کریں گے lower concentration سے higher concentration کی طرف یعنی اس کو lower concentration سے جب molecules higher concentration کی طرف move کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ against the concentration gradient move کر رہے ہیں gradient کہتے ہیں slope کو یا hill کو تو اس طرح کی transport کے لیے energy کی ضرورت ہوتی ہے یعنی cell کے اندر جو energy ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس طرح کی transport میں اور یہ energy کہاں سے آتی ہے energy کے molecules سے جو کہ ہوتے ہیں ATP molecules adenosine triphosphate molecules تو اگر ہم ایک diagram کی مدد سے active transport کے process کو دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بھی movement of molecules ہو رہی ہے لیکن against the concentration gradient یعنی lower سے higher کی طرف movement ہو رہی ہے molecules کی اور اس movement کے لیے energy کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ energy کس form میں ہوتی ہے ATP کی form میں اور ATP کیا ہیں energy کے molecules ہیں تو یہ جو arrow ایسے شو ہو رہا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ یہ energy کہاں سے آتی ہے cell سے آتی ہے کیونکہ یہ کیا ہے cell membrane ہے یہ cell internal part ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ active transport کو بھی دیکھ رہے ہیں اور passive transport کو بھی دیکھ رہے ہیں تو passive transport کیسے ہو سکتی ہے diffusion کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے facilitated diffusion کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے اور osmosis کے process سے بھی ہو سکتی ہے اور active transport میں بھی movement ہو رہی ہے لیکن passive کے الٹ ہو رہی ہے passive میں کیا ہوتا ہے کہ molecules higher concentration سے lower concentration کی طرف جاتے ہیں جبکہ active transport میں molecules lower concentration سے higher concentration کی طرف جاتے ہیں اور passive transport کے لیے energy کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ active transport کے لیے energy کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ہم نے پڑھا passive transport and active transport کے بارے میں